جہاں پہ سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آئیں یہ وہیں پہ لوگوں کے آپسی پھڑے بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں ایک سینئر صحافی اور ایک سینئر سیاستدان آمنے سامنے آگئے وہیں پہ ایک سینئر وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شہباز گل وہ بھی آمنے سامنے آگئے سوشل میڈیا کے اوپر رائے ساکب خرل ان سے کل رات کو میری ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی کامیاب پی ٹی آ کے حمایت یافتہ امیدوار انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے اور مسلمی قنون میں شامل ہو گئے ہیں میں جہاں پہ ایک فیک نیوز دیکھوں گا اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیزر چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین یہاں پہ جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہم نے سامنے آئیں یہ وہیں پہ لوگوں کے آپسی پھڑے بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور حامد میر صاحب اور رانہ سناولہ صاحب ایک سینئر صحافی اور ایک سینئر سیاستدان آمنے سامنے آگئے وہیں پہ ایک سینئر وکیل اور پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر رہنما شہباز گل اور میاں علی شواق جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میں ہیں وہ بھی آمنے سامنے آگئے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے حکومت سازی کہاں تک پہنچی ہے حکومت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے جو کہ ہمیں ایک وزیراعظم کی اشد ضرورت ہے ویسے وہ جس طرح آتا نا کہ او پوزیٹیو بلڈ کی اشد ضرورت ہے تو ہمیں اس وقت وزیراعظم کی اشد ضرورت ہے لیکن ہمیں ڈونر نہیں مل رہا تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری رائے ساکب خرل ان سے کل رات کو میری ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آہ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا نوٹفکیشنز حاصل کرنے کے لیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے تو جی ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ بلوش طلبہ بازیابی کیس میں نگرہ وزیراعظم انواراللہ کاکٹ صاحب کو عدالت میں بلائے گیا تھا لیکن دوسری بار نگرہ وزیراعظم جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس موسیٰ نخترکیانی نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم دوسری دفعہ نہیں آئے ہیں ان کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دیں ہیں سیکرٹری دفعہ سیکرٹری داخلہ ڈی جی آئی سائے ڈی جی ایم آئے سرکاری ملازم ہیں یہ سب افسران جواب دیں ہیں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے انہوں نے اٹرنی جنرل پاکستان منصور عثمان سے سفسار کیا کہ بارہ لاپتہ طالبہ ابھی بھی بازیاب نہیں ہوئے جس پہ اٹرنی جنرل اور بھی حساس کیسز سنتے ہیں یا پھر ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں یا آپ ان افراد کے خلاف کرمنل کیسز کی تفصیل بتائیں یہ لوگ خود بھاگ گئے یا کسی تیسرے نے اغواہ کیا اس صورت میں پھر ریاستی اداروں کی ناکامی ہے اٹرنی جنرل نے عدالت سے صدا کی کہ نئی حکومت آئے گی انہیں پالیسی بنانے کا وقت دیں جس پہ جج صاحب نے سفسار کیا کہ وہ کیا کہیں گے کہ جبری گمشدگیاں ہونا چاہیے کچھ اداروں کو جو اس اسنہ ملا ہوا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے جد صاحب نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ایم پیو آرڈرز کو غلط استعمال کرتے رہے اب عدالتی فیصلے کے بعد وہ توہین عدالت کے اس کا سامنا کر رہے ہیں عدالت نے اٹھائیس فوری کی سماعت میں نگنا وزیرہ انوارہ روک کاکڑ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو پھر طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ تیسی دفعہ بلانے کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے اس کے علاوہ آہ آہ سابق شیف جسس پاکستان ساقب نصار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہ جسس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہوئی چیرمن پی ٹی اے چیرمن پیمبرہ ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا جج صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ان افسران کے وارن گرفتاری جاری کیے جائیں ان افسران نے خود سے کیسے آہ تیہ کر دیا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ڈی جی ایف آئی اے بی بیمار ہیں پیش نہیں ہو سکتے ڈی جی آئی بی کی جگہ ڈپٹی ڈی جی پیش ہوئے ہیں جج صاحب نے کہا کہ جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ سماعت پر اپنی میڈیکل رپورٹ چھویں وہ پیش کریں اس کے علاوہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فنچ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے نتائج اور اس کے نتیجے میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ مالیاتی معیدے کو حاصل کرنے کی ملک کی کوششوں کو پیجیدہ بنا سکتی ہے آہ ریٹنگ ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ایرجمنٹ کی معاد مارچ میں ختم ہو رہی ہے اور نئی ڈیل ملک کے کریڈٹ آہ پروفائل کی کنجی ہوگی آہ فرض کریں کہ اگر پاکستان چند ماہ میں آئی ایم ایف سے رقم حاصل کر بھی لے تو اگلے مذاکرات میں ناکامی ملک کی لیکویڈیٹی میں دباؤ اور ڈیفورٹ کے امکان میں اضافہ کرے گا فش نے تسلیم کیا کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی بیرونی پوزیشن میں بہتری آئی ہے کسیر الجہتی اور دو طرفہ شراکتداروں سے مالیاتی آانت حاصل کرنا اگلی حکومت کے ایجنڈے میں سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہوگا اس کے علاوہ جناب چین نے آہ الیکشنز کے اوپر پاکستان کو مبارک بات پیش کی ہے چینی ترجمہ نے پاکستانی قوم کو بہترین انتخابات منقطت کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحقم اور ہموار طریقے سے منقطت کیے گئے پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسائی ملک ہے پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل اعترام کرنا ہے چین پاکستان کی آنے والی نئے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہا ہے چین پر امید ہے پر امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعت انتخابات کے بعد سیاسی اگجہتی کے لیے مل کر کام کریں گی چین پاکستانی کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے اس کے علاوہ انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف درخواست پر سمات شروع ہوئی تو درخواست گزار کے پیش نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے برمی کا اظہار کیا چیف جسس 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 قاضی فائز سا نے درخواست گزار بگیڑے ریٹائر محمد علی سے متعلق پوچھا تو جسس محمد علی مذر نے بتایا کہ درخواست گزار نے تیرہ فروری کوپٹیشن واپس لینے کی صدا کر رکھی ہے اس پہ چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر اب غائب ہو جاتے ہیں کیا یہ مزاق چل رہا ہے عدالتی حملے نے بتایا کہ درخواست گزار سے بزریا فون اور ایڈریس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم ممکن نہ ہو سکا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ یہ کیا محض تشیر کے لئے درخواست دائر کی گئی تھی درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہیں پر خود ہی میڈیا پر جاری کر دی کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی یا نہیں کیا پتہ بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی اس طرح سے سپریم کورٹ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا چیف جسس نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں یہ کیس چلائیں گے اس کے ساتھ یہ عدالت نے سمات میں وقفہ کر دیا وقفے کے بعد سمات شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے انتخابات کل عدم قرار دینے کی درخواست پر سمات اکیس فروی تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار بگیڈیر علی خان کو آہ ریٹائر بگیڈیر ریٹائر علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کر دیا اس کے علاوہ جناب آہ قومی اسیملی کے حلقہ ان نے پندرہ مانسیرہ کے بیلٹ پیپرز کی لہور میں چھپائی کی وائرل ویڈیو پر نون لیگ نے اپنا موقف دیا ہے اور عزمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل ایک پلانٹر سٹوڑی بنائی گئی کہ انار کلی کے پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپرز چھپ رہے ہیں کیا عجب پاگل تھے وہ جو دروازے کھول کر بیلٹ پیپرز چھپ رہے تھے اور جب یہ صحافی داخل ہوئے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ مانسیرہ کے بیلٹ پیپرز اتنی دور لہور میں کیوں چھپائے گئے کہیں اور جگہ نہیں ملی ہم اتنے کوسو دور لہور میں بیلٹ پیپرز چھپیں گے بیلٹ پیپرز چھپانے کی ضرورت کیا ہے ہم خود دوبارہ گنتی کی درخواست دے چکے ہیں رائے ساکب خرل اور ایک اور صحافی جو اس کے اندر شامل تھے اسٹوری کے اندر رائے ساکب خرل سے کل میری ملاقات ہوئی شام کو وہ اپنا پروگرام کرنے کے لئے ہم نیوز میں آئے ہوئے تھے اور میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تو جو میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر سارا موقف دیا تھا وہ ہو بہو انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا کہ جی میرا بالکل پوائنٹ ویو ویسا ہی ہے دوسرا جو اس میں مزید کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے اسٹوری سے ریلیٹڈ رائے ساکب خرل نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی بھی ادارہ اس معاملے کی اگر تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری طرح اس کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ان کو کسی بھی ادارے کی اندر اگر ان کی گواہی چاہیے یا ان کا پوائنٹ ویو چاہیے تو وہ پیش ہونے کے لئے پوری طرح تیار ہیں اس کے علاوہ ٹانک میں انہیں ترتالیس کے تمام تین سو اٹالیس پولنگ سٹیکشنز کا غیر حتمی سے غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا جس کے مطابق بولانا فضل امان کے بیٹے اسد محمود کو شکست ہو گئی ہے آٹھ فروری کے الیکشن میں انہیں ترتالیس ٹانگ کے چھے پولنگ سٹیکشنز پولنگ نہیں ہو سکی تھی جو کل مکمل کی گئی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آ کے حمایت یہ آفتہ دعوڑ خان کنڈی چونسٹھ ہزار چار سو تراسی ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ جی ایو آئی کے مفتی اسد محمود ترے سٹھ ہزار نو سو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں تقریباً کوئی پانچ سو ترتالیس ساڑھے پانچ سو ووٹوں سے جو ہے وہ یہ الیکشن اب ہار گئے ہیں اس کے علاوہ خیبر پختونگوہ کے ہلکے پی کے چالیس منسیرہ پر دوبارہ گنتی میں نون لکھ کے امیدوار ہی کامیاب قرار پائے ہیں پی کے چالیس منسیرہ میں ایک سو تہتر پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی مکمل کر لی گئی جس میں مسلمی قنون کے امیدوار صدار شاہ جہاں یوسف کو ہی دوبارہ کامیاب قرار دے دیا گیا ہے دوبارہ گنتی میں صدار شاہ جہاں یوسف کے ترتالیس سزار چودہ ووٹ نکلے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ ازاد امیدوار شکور لغمانی نے بیالیس سزار نو سو اٹھارہ ووٹ حاصل کیے تو اس کے بعد جو ہے ان کی جیت ایک دفعہ دوبارہ کنفرم ہو گئی ہے اس کے علاوہ مسلمی قنون کو قومی اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی میں ایک ایک اور نشست مل گئی ہے قومی اسیمبلی کے ہلکہ انہیں بارہ کوہستان سے ازاد رکن محمد ادریس اور پنجاب اسیمبلی کے ہلکہ پی پی دو سو بیالیس بھاول نگر سے منتخب رکن کاشف نوید مسلمی قنون میں شامل ہو گئے ہیں پی پی دو سو بیالیس سے کامیاب کاشف نوید پی ٹی آئی کے اس کے علاوہ ایک میں سکرین شوٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی چل رہا تھا اور یہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اندر بیسکلی اگر یہ سکرین شوٹ آپ سکرین پہ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور اس کے اندر نظر آ رہا ہے جی ارسلان خالد ایس ایم ٹی ہیڈ اور لکھا ہے یہ بیسکلی لیاقت چٹھا جو کمیشنر راولپنڈی ہیں جو انہوں نے وہ سارے انکشافات کیے تھے اور یہ کہا تھے جی دھاندی ہو گئی ہے اور میں استیفہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے پھانسی دے دی جائے یہ اس سے ریلیٹڈ اسی سٹوری سے ریلیٹڈ بیسکلی یہ سکرین شوٹ ہے اور اس میں دکھایا گیا جی ارسلان خالد سوشل میڈیا ہیٹ وہ لکھتے ہیں جی لیاقت چٹھا سے بات ہوئی ہے ابھی وہ پنڈی سٹیڈیم جا رہا ہے پلیز تیل ایوری ون بی ریڈی اس کے بعد ایک اور بندہ جو ہے وہاں پہ ٹویٹ کرتا ہے کیپ جرنلسٹ ان دے لوپ حامد عمران صدیقی اس کے بعد اچھا اب یہ یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بندہ لکھ رہا ہے کہ کیپ جرنلسٹ ان دے لوپ حامد عمران صدیقی ٹھیک ہے یعنی کہ حامد سے مراد میرے خیال میں حامد میر صاحب ہوں گے عمران سے مراد جو ہے وہ عمران خان ہوں گے عمران ریاض خان اور صدیقی سے میرے خیال میں شاید صدیق صدیق سے مراد ہوگا صدیق جان میرا خیال میں شاید یہی میں میرا خیال میں یہی ہے اس کے بعد دیئے ارسلان خالد کے مطابق وہ ایک اور لکھتے ہیں کہ جناب موید بھائی سابر شاکر اور وجہت خان آلسو آن بورڈ یہ بھی لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آزر مشوانی بھی بیچ میں چھلانگ مارتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں جی we اس کے بعد ارسلان خالد جو ہے وہ ایک ہیشٹیک بتاتے ہیں جی سادہ حق ایتھرک ٹرنڈ یہ ہی رہے گا نو چینج ان پلان اس کے بعد ایک اور آہ سکرین شوٹ آتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے جی سر افتقان دورانی اور وہ لکھتے ہیں کہ جی آرمی کو ڈریکٹ ٹارگٹ کرنا ہے سب نے اور اس کے بعد ارسلان خالد جو ہے وہ ایک اور آہ جو ہے وہ آہ نکالتے ہیں آہ اور اس پہ لکھتے ہیں جی پریس لیس تو یہ اچھا اب اس میں دو چار ایشوز ہیں آہ اس پوری سکرین شوٹ میں پہلی بات اگر وہ آپ پہلے والے میں جائیں جس میں یہ گرین کرنے میں لکھا ہے کیپ جنرلس ان دل لوب حامد عمران صدیقی یعنی جو بندہ یہ لکھ رہا ہے جو بندہ یہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے بیسکلی یہ سکرین شوٹ اس نے لیا ہے بیسکلی یہ سکرین شوٹ اس نے لیا ہے اور وہ اتنا گھدا ہے کہ وہ اس گروپ کا حصہ ہے وہ اس میں لکھ رہا ہے اور اس کے بعد سکرین شوٹ لے کے وہ ریلیز بھی کر رہا ہے تاکہ جس نے یہ سکرین شوٹ لیا ہے اگر یہ گروپ پتہ لگ گیا تو جس بندے نے یہ سارا کچھ لکھا تھا وہ پھڑیا جائے گا اور سیدھا سیدھا پھڑیا جائے گا اچھا دوسری بات پھر ایک اور پرابلم یہ آتی ہے آہ مطلب جو اس میں آہ لوپس ہیں یا غلطیاں ہیں اس ساری چیز کے اندر یہ اس طرح کا گروپ بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ واتس ایپ کے اوپر سمپل آسان طریقہ ہے پانچ سے بندوں کے نمبر جو ہیں وہ اس نام سے آپ سیف کریں میں آپ کو طریقہ بتایتا ہوں پانچ سے نمبر جو ہیں وہ آپ اس نام سے سیف کریں اس کے اندر آپ ایک کٹرینا کیف ڈال دیں ایک انجلینا جولی ڈال دیں ایک مہذوری ڈکشٹ ڈال دیں ایک ریشم ڈال دیں اور ایک ریمہ ڈال دیں اور اس کے بعد جناب یہ آپس میں یہ ساری خواتین آپس میں جو ہیں وہ چیٹ کرنا شروع کریں یہ چیٹ بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی بچگانہ قسم کی حرکت ہے اور اس کے بعد ایک اور یہ جو دوسرا سکرین شوٹ ہے اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو ارسلان خالد جن کا لکھا ہے یہ بیسکلی ڈاکٹر ارسلان خالد ہے اور ڈاکٹر ارسلان خالد کو حامد میر کے نام کی سپیلنگ تک لکھنی نہیں آتی کہ وہ میر کو ایم ڈبل ای آر لکھ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ اور نیچے جا کے کاشف بھائی کو جو ہے وہ بھائی اس کو نہیں لکھنا آتا تھا وہ بی اے ایچ آئی لکھ رہا ہے بی ایچ اے آئی کے بجائے بی اے ایچ آئی لکھ رہا ہے وہ تو میں طب اتنی اس کے اندر جو ہیں وہ غلطیاں ہیں میں طب کلیر کٹ نظر آ رہا کے جو ہے وہ شیئر کرتے تھے لیکن ظاہری بات ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آہ ماضی میں میرے ساتھ کس جماعت نے کیا گھٹیاں حرکتیں کی ہوں میں جہاں پہ ایک فیک نیوز دیکھوں گا آئی ویل کال اٹ آؤٹ نو میٹر اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیر لیکن مجھے جہاں نظر آئے گا نا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ ارسلان خالد جو ہیں وہ پاکستان دریقے انصاب کی سوشل میڈیا ٹیم کے اب ہیڈ نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں ٹھیک ہے یہ بالکل یہ ایک فیکٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ارسلان خالد یہ جن کے آپ یہ تصویر بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ ازر مشوانی ازر مشوانی نے بھی میرے خلاف جو ہے بڑی گھٹیاں ارکتیں کی ہیں ماضی کے اندر لیکن یہاں پہ بھی یہ جو ازر مشوانی کی تصویر لگی ہوئی ہے نا یہ اور ارسلان خالد ان دونوں کی تصویریں ان دونوں کے نمبرز میرے پاس موجود ہیں ظاہری بات ہے ہمارے پاس سب کے نمبرز میں سیف رکھ تو میرے بائی دعوی میری ٹیل فون ڈریکٹری میں تقریباً کوئی پانچ ساڑے پانچزار نمبر ہے ہوں تو اسی آپ اندازہ لالو دونوں کے واتس ایپ اکاؤنٹس کے اوپر جو یہ پروفائل پکچرز ہیں نا وہ یہ نہیں ہے دونوں کے جو پروفائل ہو سکتا اب آپ کہیں گے ہو سکتا کوئی اور نمبر ہو بالکل ہو سکتا ہے لیکن یہ کم از کم جو ہے یہ ٹوٹلی ایک فیک سکرین چھوٹ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمی نون کے خاص طور پہ جو فالو کرنے والے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بہت شیئر کیا بٹ اس اس فیک ایک میں اس کو کال آؤٹ کر دوں اچھا جی اب آج ہیں ذرا حامد میر صاحب کے پہلے ذرا حکومت سازی کے حوالے سے بتا دیں آپ کو وہ خبر بھی دے دیں تو حکومت سازی کے لئے جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کا پانچوا دور بھی جو ہے وہ کل ختم ہو گیا لیکن ابھی تک ہمیں کچھ بڑی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے صرف یہ پتہ لگا ہے کہ جناب باتچیت کے حوالے سے یادداش کی شکل میں ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈروں کے والے کیا جائے گا نواز شریف صاحب پہلے ہی مری جا چکے ہیں یعنی کہ اسلامباد کی حدود کے اندر اندر ہی وہ تقریباً آ گئے ہیں اور زرداری صاحب کو بھی جو ہے وہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ انگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کوئی بریکتھرو آ سکتا ہے بریکتھرو ابھی تک نہیں آیا ہے یہ بھی میں آپ کو ذرا کلئر کر دوں اچھا جی اس کے علاوہ مریم مورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے میں نے پشلے دن میں ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اس فتنے کا سر اسی وقت جو ہے وہ قلم کر دینا چاہیے تھا دوزار چودہ میں کی بات کرنی تو میں نے اس کے اوپر بڑا اکٹریسزم کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جناب یہ لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے تھے کہ کسی کا سر قلم کر دینا چاہیے تو مریم مورنگزیب صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم مورنگزیب صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کر دیا آپ وہ بیان چلائیں بہت کہ جی بالکل یہاں پہ کسی کی ممانعت نہیں ہے یہاں پہ جو بھی کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے رابطہ کر کے اپنا پوائنٹ ایو دینا چاہے گا ہم چلائیں گے چاہے وہ میرا آہ ماضی میں جو بھی آہ میرے بارے میں آہ کوئی غلط باتیں بھی کرتا ہو سب کا بیان چلے گا میں ایک بات یہ کلیر کر دوں یہ اکروس تا بورڈ آپ نے ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی سیاسی کارکن نے کسی سیاسی رہنما نے میرے بارے میں ماضی میں کچھ بھی کہا ہو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ کھلا ہے آپ اپنا پوائنٹ ایو جس طرح لکھ کے دینا چاہیں گے اگر میرے اگنسٹ بھی ہو چلے میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں وہ میرے اگنسٹ بھی ہو حاضر ہے کیونکہ صحافت جو ہے نا وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ دروازہ کبھی کسی کے لیے بند مت کریں میں نہیں کروں گا میں کبھی بھی نہیں کروں گا وہ پاکستان طریقہ انصاف ہو مسلمی قنون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو تو مریم اور ان زیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا جی what i said in my press conference yesterday was the urdu equivalent of nip the evil in the bud meant metaphorically everyone has a right to their interpretation but it is preposterous to even suggest that i meant any physical harm against anyone pti is accustomed to manipulating everything to create chaos and turmoil انہوں نے کہا پاہن تا انو سمجھ نہیں آئی تا انو سمجھ نہیں آئی میرا کہنے کا مقصد انگریزی والا تھا کہ nip the evil in the bud تو nip the evil in the bud کا آج کے بعد ڈکشنی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کلم کر دینا آج کے بعد اپنے بچوں کو جب آپ انگریزی کا یہ محاورہ پڑھائیں گے کہ بیٹا آپ کہیں گے بیٹا nip the evil in the bud تو بچہ پوچھے کہا پاپا اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے کہنا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے سر کلم کر دو گلے گا according to this definition i do not agree with this میرا خیال میں وہ الفاظ غلط ہے اب اس کی interpretation اگر اس طرح کی دینا میرے خیال میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا دونوں میں بہت فرق ہے آپ اس میں یہ کہہ سکتے دیں اس برائی کو جڑ سے اکھوڑ دیں اگر nip the evil in the bud کا اردور ترجمہ کر آپ نے کرنا ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اس برائی کو اسی وقت جڑ سے اکھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن ایکشلی یہ کہہ دینا کسی کا سر کلم کر دینا چاہیے تھا میرا نہیں خیال یہ اس کا ترجمہ بتا ہے ان کا point of view تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آجائیں ذرا پھڑوں کے اوپر پھڑے پھڑے بھی تو آپ کو شیئر کریں پہلا پھڑا ہے جناب وہ ہے رانہ سناولہ صاحب اور حامد میر صاحب کا رانہ سناولہ صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے پریزیڈنٹ پی ایم ایل ان پنجاب اس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے ڈیئر حامد میر I always respect you and your family and have much regard but unfortunately you put me and my family's lives in danger by lying about me through fake news you will be responsible if anything happens to me and my family I demand that you withdraw, refute and clarify rather than apologize for what you have said through irresponsible fake news I also demand Jio News management to form an inquiry committee of its own people comprising سوہیل وڑایت صاحب شازیب خاندازہ صاحب and مرتضی شاہ صاحب to inquire into the matter and make the facts public regards پریزیڈنٹ پی ایل ان پنجاب رانہ سناولہ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی جی اپنی کمیٹی بنا دے اور میرے لگائے وے الزامات جو ہیں اس کی پوری طرح تحقیقات کرے حامد میر صاحب اس کے بعد دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جناب رانہ صاحب I presented evidence in capital talk today and prove that a list of 50 people was given to you and other ministers and one point Tabish Buloach out of that list was later killed but I never blamed you for that everybody knows that he was killed by CTD anyhow I have more documentary evidence to prove my point so it's better that you withdraw your allegation تو حامد میر صاحب نے آگے سے یہ جواب گیا پھڑا نمبر دو وہ پھڑا نمبر دو ہے جناب شبازگل صاحب اور میاں علی شفاق صاحب کے طرح میاں علی شفاق صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس پوڈکاسٹ میں بھی آ چکے ہیں اور عمران ریاض خان صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں ان کے بہت گہرے دوست بھی ہیں ہوا یہ کہ شبازگل صاحب نے جو ہے وہ میاں علی شفاق صاحب انہوں نے بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے اس پہ وہ پوڈکاسٹ کرتے ہیں انہوں نے علی زیدی صاحب کا جو ہے وہ ایک پوڈکاسٹ کیا تو اس کے اوپر شبازگل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ لے جی اب یہ صاحب لانچ ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں یعنی کہ علی زیدی صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کا انٹریویو جو خاص شخصیت لے رہی ہے ان کے کام چیک کریں وہ وقالت چھوڑ کر ایسے لوگوں کو لانچ کریں گے اچھا ہے تمام لوگوں کو یہی صاحب لانچ کریں تاکہ اگر کوئی شک ہو تو وہ بھی پورا ہو جائے یہ انہوں نے ان کے پر الزام لگایا میاں علی شواق صاحب نے اس کے بعد جوابی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا شبازگل صاحب میں شوقیا پوڈکاسٹ کرتا ہوں اور درجنوں انٹریوز تمام طبقہ فکر کے لوگوں کے ریکارڈ کر رہے ہیں پورا انٹریو دیکھ کر شنمندہ نہ ہوتا ذرا جلدی چھلانگ مار دی ہے لانچنگ ہوئی ہے یا کچھ اور آپ کی لانچنگ کہاں ہوئی کب ہوئی کس نے کرائی کا بھی معلوم ہے احتیاط ذرا تو اس کے بعد میاں علی شواق صاحب نے اکتوبر دوزار اکیس کی خبر کا ایک سکرین شوٹ لگایا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اور اس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ شباز گل صاحب ایک مقدمے میں دوزار اکیس سے آپ کے خلاف بھی مقدمے کا وکیل ہوں جس سے آپ اس وقت سے بھاگے ہوئے ہیں یہ پرائیوٹ کمپنی کا مقدمہ ہے سیاست چھوڑ کر ملک سے دوری وی لاغ شروع کر رکھے ہیں کیوں نوکری کوئی اور باقی نہیں رہی دوسروں پر زمان درازی سے بہتر ہے کہ خود کا صدباب کیا جائے بیسیکلی ایک ٹرکش کمپنی تھی جس پہ شباز گل صاحب نے جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے کہ یہ ٹرکش کمپنی جو ہے وہ اس نے کوئی کمیشن وغیرہ بھی دی ہے سلمان شباز کا نام بھی اس کے اندر آیا تھا تو یہ جو ٹرکش کمپنی تھی اس کے وکیل جو ہے وہ میاں علی شواق تھے اور ان کا جو مطلب ہے انگر نے جو کیس تھا وہ شباز گل صاحب کی جانے پر حتی کے عزت کا کیس جو ہے وہ کیا وہ تھا شباز گل صاحب کے اس میں ایک عدی دفعہ وارن گرفتاری بھی جو ہے وہ نکلے تھے تو یہ وہ معاملہ ہے تو شباز گل صاحب کو اپنا پرانا مسئلہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ جی میرے پہ جو کیس تھا وہ ان کی جانے پہ اس کیس میں وکیل یہ تھے میاں علی شواق صاحب تھے تو یہ بیسکلی اب آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ پھڑا کب سے چل رہا ہے شباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جس دن میں وہ حقائق سامنے لے آیا تو میاں علی شواق صاحب کا وہ اعترام بھی ختم ہو جائے گا عمران ریاض کا اعترام ہے صرف چپ ہوں ان صاحب کی کیا ہے حیثیت کہ یہ کسی کو چھڑوا لیں یہاں اعتزاز حسن لطیف کو صاحب سلمان اکرم راجہ جس سے وکیلوں کی بات نہیں بنتی ان کی کیسے بنتی ہے یہ ایک ٹاؤٹ ہے جو ان کے کہنے پر ڈیلیں کرتے ہیں اس شخص نے مجھے بھی ڈیل آفر کی تھی ایک بڑے وکیل کی موجودگی میں میں نے ان کی کلاس لی تھی کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی مجھے ڈیل آفر کرنے کی اس کے بعد نہیں شہباز بھائی میں تو بس چاہتا تھا آپ کے کیس ختم ہو جائیں بھائی مجھے فخر ہیں ان کیسوں پر وفاداری کے میڈل ہیں یہ میرے یہ شہبازگل صاحب کا جواب تھا میاں علی شواق دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں شہبازگل صاحب اللہ کی ذات اس شخص سے حساب لے جو جھوٹا ہے مکار ہے اور ویوز کی خاطر اور جالی ہم دردی کے لئے جھوٹ بولے ڈیلر مخبر اور ایجنٹوں پر اللہ کی لانت اور بے شمار حقائق سامنے لانا بہت ضروری ہے اور بسم اللہ کریں بار بار آپ کی طرف سے مقدمہ عدالتی محاذ پر خارج ہونے کے بعد آپ کو معافی نہ ملی اور بغز نکالنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا شہبازگل صاحب پھر دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ وہ مقدمہ ہے جس میں میں نے عمران خان کے احکامات پر شہباز شریف کے میٹرو بس میں کیوئی کرپشن کو ایکسپوز کیا تھا شہباز شریف اور حمزہ نے خود سامنے آنے کے بجائے مبینہ طور پر کسی کمپنی جس کے پاس اس میٹرو بس کا ٹھیکہ تھا اس کے نمائندوں سے مجھ پر کیس کروا دیا اگر آپ میں ذرا سی اخلاقیات ہوتی ہیں تو آپ پہلے تو یہ کیس لیتے ہیں اگر لے بھی لیتے تو اس پر مجھے تانہ نہ مارتے میرے لئے تو یہ کیس فخر ہے کہ میں نے اپنے لیڈر کے نظریے پر کرپشن کو ایکسپوز کی اور اس پر کیسز بھگت رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ایسے سو کیس بھی بنے تو خوشی سے فیس کروں گا آپ جیسے قرائے کے وکیلوں کا بھرپور مقابلہ کروں گا ایک طرف پی ٹی آ کے سپورٹ بیز استعمال کر رہے ہو اور دوسری طرف شباز شریف کے فرنٹ مین بن کر اس کے بنائے ہوئے کیسز کے مجھ پر تانے مار رہے ہو مجھے لگتا تھا آپ کوئی ٹاؤٹ ہو لیکن آپ تو پتلے درجے کے نالائک ہو آپ کا یہ ٹویٹ میرے نہیں امران خان اس کے نظریہ کے خلاف ہے یہ میرا کوئی کرپشن کا کیس ہے اس کمپنی کے ساتھ آپ کو شرم نہیں چاہیے اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ ہر گندے کام میں گندی والی ڈیلیں اور کیسز لیتے ہو مجھے تو پتا نہیں تھا کہ آپ اس کیس میں میرے مخالف وکیل ہو اچھا ہوا اب پتا چلا کہ آپ امران خان کے نظریہ کے خلاف وکیل ہو اچھا ان کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ جس پارٹی نے پر کیس کیا اس کے وکیل کون ہے اس کو یہ پتا نہ ہو میاں علی شواہ کے اس کے بعد دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں شباز گل صاحب امران خان صاحب کے ہیلیکوپٹر اور جہاز سے موبائل چور دوسروں کو ٹکے ٹکے کے تانے دے یا اخلاقیات پر درس سے یہ زیب نہیں دیتا آپ کو تو انہوں نے ایک قسم کا ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے شباز گل کے اوپر کہ انہوں نے امران خان کے موبائل چوری کیے میں ترکی کی کمپنی کا وکیل ہوں شباز شریف نامی شخص کو نہیں جانتا پہچانتا جالی مقدمہ زمین بوس ہوا ثبوت آپ دے نہیں سکے جن اداروں کی مخبری اور ٹاوٹی پر سخت محنت آپ نے کی تمام تفصیلات میں جانتا ہوں آپ کی اصلیت عادی پی ٹی آئی جانتی ہے اس لیے آپ کو زیادہ لوگ اپنے سے دور رکھتے ہیں آپ زیادہ دیر ڈرامے بازی پر ہیرو بن کر نہیں کھیل سکتے آپ جالی اور جھوٹے عدالتی سطح پر ثابت ہیں اور یہ مقدمہ اخراج آپ کی حکومت میں ہی ختم ہوا کنکن اداروں کے لوگوں کو افسران سے آپ نے پریشر بار بار ڈلوایا تمام ریکارڈ میرے پاس ہے جالی بوتان بازی کی تو اس کا دو گناہ جواب بھی ملے گا یہاں بھی اور عدالت میں بھی شباز گل صاحب نے پھٹ ویڈ کیا انہیں نے کہا میں عمران خان کا چیف آف سٹاف تھا اور اس سے پہلے چیف سپوکس پرسن عمران خان کے فون ہوتے ہی میرے پاس تھے چوری آپ وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی جیسے آپ کے پاس عزت کی کمی ہے جیسے آپ بڑھ بڑھ کے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں رئی بات پی ٹی آئی میں کون میرے قریب ہے کون دور یہ آپ کو کیسے پتا ہے آئیس آئی نے بتایا ہے جب آپ نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ ڈیل کروا سکتے ہیں میری تب آپ کو یہ سب یاد نہیں تھا جب آپ نے مجھے بار بار دخواست کی تھی کہ آپ میرے وکیل بننا چاہتے ہیں تب آپ کو یہ سب پتا تھا میں چاہتا ہوں آپ اور بولیں آپ جتنا بولیں گے آپ اپنی اوقات دکھائیں گے میری علی شواق صاحب نے پھر ٹویڈ کیا انہوں نے کہا شباز صاحب آپ سے میرے محض ایک ملاقات عمران کی افتاری پر ہے اور اس میں بھی آپ سے کوئی گفتگو نہ ہوئی آپ سے کبھی میرا تعلق اور اسلام بھی نہ ہوا ہے آپ اگر ہوش و ہواس میں ہیں تو سچ بولیں آپ کو میں نے کبھی معصوم نہ سمجھا اور اس قابلی بھی نہ سمجھا کہ آپ سے میرا کوئی تعلق ہو یا آپ کی نمائندگی میں دلچسپی ہو مجھے آپ کے قریب ترین پارٹی کے لوگوں نے حقائق بتایا کہ آپ ایسے شرمناک کاموں میں ملوث رہے اور عمران خان صاحب آپ کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور رکھا ہے اور آپ پر دوبارہ اعتبار بحال نہ ہو سکتا ہے شباز گل صاحب نے پھر دوبارہ جواب دیا انہوں نے کہا آپ کو وہ سب ملاقاتیں اب یاد نہیں رہیں آپ کو ابھی اور بہت کچھ بھولنا ہے بس تھوڑا انتظار میرے لیڈر سے میرا کیا رشتہ ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا اپریل دوزار تئیس میں پاکستان سے امریکہ آنے سے چند دن پہلے جب میں اور میرا لیڈر عدالت میں پیش ہو رہے تھے اور میں نے کوئی قصہ سنایا تھا تو مشکل ترین دنوں میں یہ کہکہ لگایا تھا ہم نے آپ کی حرکتوں پر میں وہی کہکہ دوراتا ہوں اور اب دھاندلی اور پرنٹنگ پریس کی سٹوری پر فوکس کرنے جا رہا ہوں اور پھر یہاں پہ ہوئی کہانی ختم اگلی ویڈیو میں آپ سے دورا ملاقات ہوگی اللہ حافظ